جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہے گاؤٹ میں تو یہ پوزیشن ہو جاتے کہ مریض چلنے پھرنے کی بھی قابل نہیں رہتا رومیٹیزم میں اس کو تو جوڑوں میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے لیکن جب وہ چلتا ہے تو لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے اور شدید تکلیف میں ہوتا ہے اور اس دونوں بیماریوں کا ہومپیتک میں بھی بہترین علاج ہے اور عام طور پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس تکلیف کی وجہ سے لوگوں کو لمبر سرویکل کی بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے رپورٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عموماً L4 اور L5 یہ زیادہ تر اس میں اس کے اندر پرولم شروع ہوتی ہے اور L4 اور L5 کے اندر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نس جو ہے وہ نس پر نس چڑ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرولم آ رہی ہے اصل بیماری کے وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری خوراک میں چونکہ یوریا کا استعمال بہت زیادہ ہے اب تو دودھ میں بھی یوریا کا استعمال شروع ہو چکا ہے جو ہماری بیسک خوراک ہے جو زمین سے فصلے تمام ہوگتی ہیں اور جو خاد ہے ہماری اسی سے ایفرٹی لیزر سے ہماری جو فصلے ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور وہ ہی ہماری جسم گندہ جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کم عمر کے اندر حالانکہ ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں جتنی عمر میں ہماری تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اور تیس پینتیس چالیس سال کے عمر کے اندر تو یہ تکلیفیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں خاص طرح عورتوں گندہ تو یہ مرض بہت زیادہ عام ہے کہ جب وہ پینتیس چالیس سال کے عمر ہو جائے اور تین چار ان کے بچے ہو جائیں تو یہ تو بہت زیادہ اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور آپ طور پر دیکھیں گا عمومن ایسی عورتوں کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مینسز کی بھی پرابلم ہوتی ہیں مینسز ان کو کم آتے ہیں تکلیف سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھوں نے جوڑوں کی بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ باز ہلکہ ہلکہ بخار رہنے لگ جاتا ہے جسم میں شدید در شروع ہو جاتا ہے جسم کے تمام جوڑ اکڑ جاتے ہیں اب یہ تکلیفیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو مریض لا مالا پین کلر میڈیسن کھانا شروع کرتا ہے بیسک پجید یہ ہے کہ جب آپ صاف پانی پییں گے یوریا آپ کا نارمل پشاپ کے رستے خارج ہوگا یوریک ایسڈ نہیں بنے گا وہ پشاپ کے رستے خارج ہوگا تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لازمی سی بات ہے آپ کو جوڑوں میں در بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاں گوش کا استعمال ہر چیز میں بڑھ گیا ہے خاص طور پر مرگی کا استعمال تو بے انتہا بڑھ گیا ہے مرگی کی جو خوراک ہے وہ کس قسم کی خوراک دی جاتی ہے مرگی کو اگر آپ وہ خوراک دیکھ لیں تو میرا خیال ہے آپ زندگی میں کبھی بھی مرگی کا استعمال نہیں کریں گے تو بہرحال میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مرگی کا استعمال کم سے کم کریں اگر آپ نے مرگی کھانے کا آپ کو شوق ہے تو آپ دیسی مرگییں لے لیں جو ہمارے ہاں دیسی مرگییں بہت بے شمار ملتی ہیں اس کو آپ گوش بنا کے استعمال کر لیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کر لیں انڈوں کا استعمال کر لیں دالوں کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے فروٹ کا استعمال زیادہ کر لیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں دہی کا استعمال اگر آپ کو معافی کاتا ہے دہی کا استعمال کریں گرم دودھ اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کو خالص دودھ ملتا ہے اور گرم دودھ ملتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہجات ہے ڈیلی گلاس گرم دودھ کا استعمال لازمی کریں اور انڈے کی جو سفیدی ہے وہ اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے آپ نے انڈہ توڑا اور انڈے کے زردی کو آپ الگ کر دیں اور جو سفیدی ہے اس کو آپ گرم دودھ میں ڈالیں اور تھوڑی سی براہ نام چینی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح کریں تو جو آپ سفیدی ڈالیں گے وہ گرم دودھ گندہ پک جائے گی خود و خود اور وہ دودھ آپ استعمال کریں اس سے آپ نوٹ کیجئے گا کہ جسم میں تبا نہیں پیدا ہوگی جسم میں سستی اور کمزوری کے احساس آپ کو کم ہوگا پیٹ کا نظام بھی اچھا ہوگا اور یہ جوڑوں کی تکلیف ہے وہ بھی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اب جب آپ کو تکلیف ہو چکی ہے اور آپ کے جوڑ میں سویلنگ بھی ہو چکی ہے اور آپ سے چلا بھی نہیں جا رہا اور مختلف آپ نے ٹیسٹ بھی کروالی ہیں کوئی اکثر ڈاکٹر جائے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اکثر دیکھنے کے بعد کہ جی آپ کے جوڑوں میں گیپ آگیا ہے تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میری اتنی عمر نہیں ہے جوڑوں میں میرے گیپ آگیا ہے ضروری نہیں کہ ہر پیشن کے جوڑوں میں گیپ آئے کسی کی آ بھی سکتا ہے لیکن ہر پیشن کے ایسا نہیں ہوتا ہوتا کہہ ہے کہ یوریا جو یوریک ایسٹ بڑھنے کے وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے وہ مریض انتہائی کرب کے عالم میں ہوتا ہے اور خاص طرح پر جب وہ لمبا سہدائکر کی پرابلم ہو تو اس کے وجہ سے ٹانگوں میں شدید در شروع ہو جاتا ہے بعض وقت یہ تکلیف پیروں سے سٹارٹ ہوتی ہے کمر تک آتی ہے اور بعض وقت یہ تکلیف کمر سے سٹارٹ ہوتی ہے پیروں تک چلی جاتی ہے یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے لیے ہمارے امپیتک میں بیشمار میڈیسن ہے سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایکو نائٹ اس کو ہم مدہ ٹینچر میں استعمال کراتے ہیں اور دس دس قطرے دن میں تین دفعہ پانی میں ملا کے پلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو تکلیف کی شدت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو سویلنگ ہوتی ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جن لوگوں کو بخار رہتا ہے کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے وہ بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے پلس اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے رسٹاک وہ ہم عموماً 200 پوٹنسی میں استعمال کراتے ہیں مریضوں کو اس کے ساتھ ایک دوائی ہم دیتے ہیں برائیونیا 200 تو جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو برائیونیا 200 اور رسٹاک 200 جب دی جاتی ہے تو ان کو چاہے وہ کمر میں درد ہو چاہے وہ جوڑوں میں تکلیف ہو چاہے پیروں پر سویلنگ ہو یا شدید درد ہوتا ہو چاہے وہ ان کے ہاتھ اور پیر اکڑ جاتے ہیں ان تمام تکلیفوں میں ان کو فائدہ نہ چل ہو جاتا ہے اور وہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو میں ایسے وہ تمام مریض کے جو جوڑوں کے دد میں گاؤڈ کی تکلیف میں بہت زیادہ پریشان ہیں اور رومیٹیزم کی تکلیف میں گھوم رہے ہیں اپنی رپورٹیں لے کے اور ٹیسٹ کروا کروا کے تھکے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو رہا تو ان کو میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ اہمپیتھک علاج کی طرف آئیں اور اہمپیتھک میں اس بیماری کا مکمل علاج ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے آپ کی بیماریوں کا مستقل حل نکل آئے چاہے وہ آپ کسی بھی ایج میں ہیں میں نے تو آج کا یہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے وجہ کیا کہ جو ہماری خوراک ہے جو ہم روز مردہ کی خوراکیں کھا رہے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان سب چیزوں میں جو ملابت ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑا سیٹ بیک ہے تو میں ان چیزوں کے متعلق آپ سے یہ کہوں گا کہ جس وقت آپ یہ بیماری اور تکلیف آپ کی ڈیاغنوز ہو جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ یہ پرالومز ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے لئے کی علاج کی طرف آ جائیں اور جب آپ ہمارے لئے کی علاج کی طرف آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو بہت ساری جو تکلیف ہیں آپ کے اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ جب آپ جولوں کی تکلیف کے حوالے سے آئیں تو آپ یہی بات بتائیں کہ جی مجھے جولوں کی تکلیف ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ٹائفیٹ بخار رہا ہو اس سے پہلے آپ کو جانڈس کی تکلیف رہی ہو اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کو ملیریا بخار رہا ہو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میدے میں بہت زیادہ تضابیت ایسی ڈی 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 اور پشاپ کی تکلیفیں رہی ہو تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اپنی پوری بیماری بتائیں یہ نہیں کہ خالی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں میرے جوڑ سوجے بہے ہیں اور مجھے اس کا علاج کرانا ہے آپ اپنی پوری حسنی دیں پیشنٹ کے جو بھی مریض ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے اپنی پوری بیماری کے مطالق بتائیں تاکہ ڈاکٹر جائے اس کو پراپر ڈی اگنوز کرے اور اس کے مطابق اس کو میڈیسن دے اس میں ہماری اہمپیتکی ایک میڈیسن ہے لمبیگو جن ڈراپس اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں اور اس کے بیس بیس کترے پانی میں ملا کے پیئے ہیں دن میں تین دفعہ ہر کھانے سے پہلے اس کے دوائے کا ریزلٹ اتنا اچھا ہے اور اس کا جو فارمولا ہے اس کے اندر سٹاک بھی ہے برائینیا بھی ہے بیلا ڈونہ بھی ہے ایکو نائٹ بھی ہے اس کے اندر مگنیشن فاس بھی ہے اور بشبار اس میں میں نے میڈیسن کے مرقب رکھا ہے روبیہ ٹنکچر بھی اس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اور اللہ کے فضل سے اگر آپ چار سے پانچ مہینے زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ مہینے اس کا لگے علاج کرا لیں تو اللہ کے فضل سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ نے جب میرے اندر پرگرام دیکھنے ہو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں چک کو لائک کریں کہ جو چک کے لائک چکا sig van ملوسیتอ